اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں رشید الیکٹانکس واو دوستو آج جو میں گجٹ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں میرا بہت ہی پسند دیدہ 24 وولٹ DC اپریٹرڈ سکریو ڈرائیور ہے اس سے میں بہت پسند کرتا ہوں دوستو یہ مجھے خریدنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ چینہ کے LCD LED TV کو میں بہت زیادہ سکریو لگے ہوتے ہیں ان کو کھولتے ہوئے میں اکثر تھک جاتا تھا تو یہ دراز پیکے پہ اویلیبل ہے دوستو علی ایکسپریس پہ بھی اویلیبل ہے یہ بیسے میں نے دراز پیکے سے مکوایا ہے بہت ہی زبردست ہے آپ اس سے ایزلی کوئی بھی سکریو انسٹال کر سکتے ہیں کھول سکتے ہیں بہت ہی مزے کا ہے بھی میں آپ کو دیمانسٹریٹر کرتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا کیونکہ یہ میرا بھی فیوریٹ ہے یہ اس کے ساتھ دوستو دس بیٹس ہیں کامن کی فیلپ کی اور سٹار کی یہ نارملی کوئی بھی فیلپ اور کامن سکریو ڈائیور کھولنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں دوستو اس کو آپ الہیدہ سے بھی کوئی اگر آپ کو سٹار کی ایلن کی کی چاہیے ہو تو آپ دراز پیکے سے بیٹ کو الہیدہ سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ دوستو یہ ایک پاور ایڈاپٹر ہے دوستو یہ اس کے اوپر ویری ایبل ریگولیٹر ہے یہ آپ کو میں کلیر کر کے بتاتا ہوں دوستو اس سے آپ اس کی سپیڈ کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ ایڈاپٹر یوز ہوتا ہے دوستو سیدھا آپ ٹو ٹونٹی میں دے دیں گے یہ آگے سے ٹونٹی فور وولٹ اپریٹر ہے اس جگہ سے آپ اس کا کنیکشن کو چینج کر دیتے ہیں یہ اس کے ساتھ سکرو ڈائیور کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ یہ کیونکہ ٹو ٹونٹی وولٹ پہ ہے ٹو ٹونٹی وولٹ کو یہ ٹونٹی فور وولٹ ڈی سی پہ کنورٹ کرتا ہے یہ اس کا ریگولیٹر ہے موٹر کی سکرو ڈائیور کے موٹر کی سپیڈ کو آپ یا ڈون کرنے کے لیے یہ آپ دوستو اس کے ساتھ لگا دیں گے اور آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر ٹونٹی فور وولٹ کی بہت ہی پاورفل موٹر لگی ہوئی ہے دوستو اس سے سکرو کو آپ ایزلی کھول بھی سکتے ہیں لگا بھی سکتے ہیں یہ آگے اس کی بیٹ چینج کرنے کا طریقہ بھی بہت ہی ایزی ہے دوستو یہ جو رونڈ بلیک آپ کو نظر آرہا آپ نے اس کو سمپلی پریس کرنا ہے اور آپ کی بیٹ باہر آ جائے گی اسی طرح اگر آپ نے بیٹ کو لگانا ہے تو آپ اس کو سمپلی پریس کریں ایسے بیٹ کو لگا دیں اور یہ لگ جائے گی ابھی میں اس کو پاور ساکٹ میں لگا کے آپ کو دوستو بتاتا ہوں کہ اس سے آپ کسی بھی اپنے دروازے کے LCD LED TV کے یا کسی بھی جگہ پر سکرو لگا ہوا ہے تو کتنی ایزلی آپ اس کو کھول اور بند کر سکتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انرجیز آئے ہونے سے بچ جاتی ہے نہیں تو آپ سکریو کھول کھول کے تھک جاتے ہیں تو آپ کو ابھی میں دیماسٹریٹ کرتا ہوں یہ پاور ساکٹ میں میں دوستو ابھی اس کو لگا دیا ہے اور یہ دیکھئے یہ آن ہو گیا ہے یہ اس کا ریگولیٹر ہے آپ اس کی سپیڈ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے دوستو ادھر ایک بٹن ہے جو اس کو انٹی کلاک وائز اور کلاک وائز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک پزیشن پہ اوپر یہ انٹی کلاک وائز ہوگا نیچے یہ کلاک وائز ہوگا اور یہ جو دوستو نظر آرہی ہے آپ کو سٹیل کی بٹن ہے اس کو آپ جو ہی پریس کریں گے تو یہ اپریٹ ہو جائے گا دیکھئے بہت اکمال کا سکریو ڈائیور ہے دوستو ابھی کلاک وائز یہ گھوم رہا ہے ابھی اگر اس کو میں اوپر شفٹ کر دوں تو انٹی کلاک وائز گھومنا شروع ہو جائے گا یہ ابھی ایک سکریو لگا ہوا ہے دوستو اس کے ساتھ میں آپ کو اس کی سپیڈ کو تیز کر دیتے ہیں یہ دیکھیں کیسے سپیڈ سے کھل گیا دوستو ابھی اس کو اگر انسٹال کرنا ہے تو اس کی میں پزیشن کو بدل لیتا ہوں اور دیکھئے دیکھیں کیسے انسٹال ہو گیا بہت ہی زبردست ہے ایزلی آپ اس سے کوئی بھی سکریو لگا ہوا کھول سکتے ہیں انسٹال کر سکتے ہیں آپ کی انرجی سیف کرتا ہے اور بہت ہی مزہ آتا ہے آپ کو سکریو انسٹال کرنے میں بیسے آپ ایک فلپ کا عمل لے لیں گے اس کو کھول کھول کے تھک جاتا ہے بندہ تو یہ میرا پسند تیدہ ترین گیجٹ ہے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی لائک سیئر سبسکرائب کر دیں بیل آئیکان کو دبا دیں تاکہ لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اللہ حافظ